اور سے قدمت کرتی وہ آپ بھی کر سکتی تیسری چیز سنہر حصول کے اندر وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شہر کی ہر ممکن اطاعت کرے اور ظاہر سی بات ہے جب میں کہہ رہا ہوں بیوی اپنے شہر کی اطاعت کرے تو اس کا معنی ہے معروف میں منکر میں شہر کی اطاعت نہیں ہوتی کوئی شہر اگر بیوی سے کہے نماز نہ پڑو تو بیوی نہیں سنیں گی پھر اس کی بات چونکہ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا تو فرض کے معاملے میں نہیں سنیں گی لیکن اگر وہ کوئی معروف کا حکم دے تو بیری اپنی انا اپنے زد کے بنیاد تو اس کا انکار کبھی نہ کرے یاد رکھیے اس لیے کہ بہت ساری بار وجوہات طلاق بھی ہوتی ہے کہ بیوی نافرمان ہوتی ہے شہر تو اطاعت اگر گزار ہو بیوی تو یاد رکھیے شہر کی اطاعت کرے معروف کے اندر اور جو سب سے اچھی بیوی کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ نے جب پوچھا آپ نے بتایا سب سے اچھی بیوی کون آپ فرماتے ہیں اور آپ نے کہا حدیث کے الفاظ یہ ہوئے وہ جس کو دیکھ کر شہر خوش ہو جائے آپ فرماتے ہیں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کر شہر خوش ہو جائے اس کی اطاعت کرے اور جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کو اس کا شہر آنا پسند نہیں کرتا ہے یہ سب سے اچھی بیوی ہے پہلی صفت کیا ہے اس کی جب اس کا شہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے اسے خوش کر دے سب سے اچھی بیوی کی صفت ہے آئے عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں اور اتنا فکر میں متاتی گھر کے کامکاج میں کہ اگر شہر گھر پر آیا تو اس گندی اور بری نظر سے اسے گھر کے دیکھتی کہ کہاں لاکہ پھسند ہی میں گھو تمہارے گھر میں اور وہ آتے ہی گھر میں بلتا اس کے دیکھنے سے پہلے آپ انہیں نظر چورا کے بھاگ جاؤ اندر کیا فرمائے رسول اللہ جب اس کو دیکھے تو خوش کر دے اسے خوش کر دے دوسرا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی اطاعت کرے جب وہ کہے کتاب سنت کے مطابق عمل کرے جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے اور جن لوگوں کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ان کو قطن گھر میں نہ آنے دے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں شہر بول رہا ہے کہ فلاں تمہارا بھائی گھر میں نہیں آئیں گا جو سگا نہیں ہے تمہارا نہیں نہیں ہمارا فلاں بھائی ایسا کہ چا نہیں آئیں گا گھر میں اتنی دنوں سے آتے تھے ہم پہلے بھی ملتے تھے ہمارے گھر میں آتے تھے ہمارے پاس یہ سب نہیں چلتا ہمارے پاس سب پاک نظر کی لوگ ہیں ہمارے پاس یہ پردے کی خصم نہیں ہے ہمارے دادا بہت متقی تھے لیکن وہ بھی تو فلاں ہوتے تھے یہ سب مت دیجئے آپ کا شہر کہہ رہا ہے کتاب اس جنت کے مطابق کہ وہ آدمی اس کو پسند نہیں ہے مت آنے دیجئے اس سبھر اطاعت کیجئے اس کی فرماداری کیجئے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے سوال کیا کیا تم اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہو مصند احمد کی روایت اس نے کہا اللہ کی رسول ہاں میں بہت اطاعت کرتی اور میں ان کی نافرمانی کبھی نہیں کرتی ہو آپ نے فرمایا ہاں آپ فرمایا فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَّارُكِ کہ ہاں تو پھر درست اس لئے کہ تیرا شہر تیرے لی جنت بھی ہے اور تیرے لی جہنم بھی ہے اللہ اپنے شہر کو خوش کریں گی راضی رکھیں گی تو وہ جنت ہے تیرے لی اور ناراض کریں گی تو وہ جہنم ہے تیرے لی ٹھیک ہے تو یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ شہر کی اطاعت بی بی کے لیے واجب ہے اور اگر جو بی بی شہر کی اطاعت کرتی کون شہر اس کو چھوڑنا چاہیں گا جو اس کے حکموں کو بجا لاتی ہے اور کتاب اس لنت کے مطابق ایک کو بات کہتا تو سنتی ہیں